السلام علیکم ناظرین ڈاکٹر شمائلہ حنیف کنسلٹن اپسیٹر گائنیکالوجی لہور کیا پرگننسی میں انٹرکوز کرنا سیف ہے یا نہیں یہ سوال اکثر پرگننٹ خواتین اپنے گائنیکالوجس سے ضرور پوچھتی ہیں آج ہم اس پاتھ کو ڈسکس کریں گے کہ کیا پرگننسی میں انٹرکوز سیف ہوتا ہے اور وہ کونسی کنڈیشنز ہیں جس میں ہم انٹرکوز کرنے سے منع کر دیتے ہیں اور خاص طور پر ان سوالات کے جواب ہی دیں گے جو اکثر خواتین کے ذہن میں اس چیز کے بارے میں ہوتے ہیں عمومن پرگننسی میں انٹرکوز کو سیف سمجھا جاتا ہے کچھ کنڈیشنز میں آپ کے گائنیکالوجس انٹرکوز سے منع کر دیتے ہیں جیسے کہ اگر کسی کی پریویس ہسٹری ہے کہ ان کی وقت سے پہلے ڈیلیوری ہو جاتی ہے اس سنیریو میں منع کر دیا جاتا ہے اگر الٹرساون پر کسی کی یوٹرس کا مو جس کو ہم سروکس کہتے ہیں جو لمبائی ہے وہ چھوٹی آئی ہے جس کو ہم شورٹ سروکس کہتے ہیں یعنی کہ 2.5 سنٹی میٹر سے چھوٹا یا کبھی کبھی انٹرنل آس جو بچہ دانی کا مو ہے وہ ڈائیلیٹڈ نظر آتا ہے جس کو ہم انکومپٹنٹ آس کہتے ہیں ان کیسز میں بھی آپ کے گائنیکالوجس آپ کو انٹرکوز سے منع کر دیتے ہیں اگر کسی کی آول بچہ دانی کے مو کے اوپر ڈیویلپ کر گئی ہے جسے ہم پلسنٹا پریویا کہتے ہیں تو ان کیسز میں بھی انٹرکوز منع ہوتا ہے کیونکہ ایسے کرنے سے بلیڈنگ ہونے کا چانس ہو سکتا ہے کچھ خواتین جن کا پلسنٹا پریویا نہیں ہے اور ان کو پرگننسی میں بلیڈنگ ہو جاتی ہے ان کو بھی منع کیا جاتا ہے اگر کسی کی پانی کی تھیلی وقت سے پہلے رپچر ہو گئی ہے جس کو ہم پری ٹرم پری لیبر رپچر آف میمبرینز کہتے ہیں ان کو بھی انٹرکوز منع ہوتا ہے کیونکہ اس سے یوٹرس کے اندر انفیکشن ہونے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے اگر کسی کی پرگننسی میں ٹوینز یا ٹرپلٹس ہیں ان کو بھی انٹرکوز منع کیا جاتا ہے کسی خاتون میں یا اس کے ہزمن میں پرائیوٹ پارٹس پہ وائرل انفیکشن جن کو ہم ہرپیز انفیکشن کہتے ہیں اگر وہ ڈائیگنوز ہوا ہے ان کیسز میں بھی انٹرکوز منع کیا جاتا ہے اور اگر کسی خاتون کیا انٹرکوز کرنے کے دوران اس کو بہت ہی انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے یا بہت پینپل ان کو فیل ہوتا ہے تو اس سنایریو بھی پیشن کی اپنی چوئس ہوتی ہے کہ وہ اس چیز سے پرہیز رکھے اب ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین کے ذہن میں اور کون سے سوالات ہوتے ہیں اس چیز کو لے کے جو اپنے ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں پہلا یہ کہ کیا انٹرکوز کرنے سے مسکارج ہو سکتا ہے یا نہیں اب جو فرس تین مہینے کا جو مسکارج ہوتا ہے اس کا رس دس سے پندرہ فیصد ہوتا ہے کسی بھی پرگننسی میں اور مین ریزن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر کوئی کروموسومل ابنومالٹیز ہیں جس کی وجہ سے قدرت جو ہے ابنومل پرگننسیز خود ہی نکال دیتی ہے تو انٹرکوز کرنے سے سپیسیفکلی مسکارج نہیں ہوتا اگر کسی کا مسکارج کسی ابنومالٹی کروموسومل ابنومالٹی کی وجہ سے ہونا ہے تو انپورچنٹلی اس خاتون کا پہلے تین مہینے میں مسکارج تو ہوئی جائے گا پر کئی دفعہ خواتین اس کو انٹرکوز سے لنک کر دیتے ہیں کہ انٹرکوز کے بعد بیڈنگ شروع ہو گئی اس لیے ہمارا مسکارج ہو گیا تو انٹرکوز کی وجہ سے کوئی مسکارج کا چانس نہیں ہوتا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی خاتون کے اگر پریویس ایک دو یا اس سے زیادہ مسکارجز ہوتے ہیں تو اتیاطی طور پر آپ کی ڈاکٹر آپ کو پہلے تین مہینے میں انٹرکوز سے پرہیز کہہ دیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انٹرکوز سے مسکارج ہے صرف اتیاط کی طور پر کئی دفعہ آپ کے گائنیکولوجس آپ کو منع کر دیتے ہیں ایک اور کومن سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ انٹرکوز سے کیا ہمارے بچے کو کسی قسم کا نقصان پہنچتا ہے یا نہیں قدرت نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ بچے دانی کے اندر بیبی ایک امنیوٹک کیوٹی امنیوٹک فلویڈ کے اندر ہوتا ہے اور جو یوٹرس کی اپنی دیوار ہے وہ کافی موٹی ہوتی ہے تو اتنی آسانی سے بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا خاص طور پر انٹرکوز کی وجہ سے بیبی کو کوئی خام یا نقصان نہیں پہنچتا ایک اور کوسٹن جو فریکوینٹلی کیا جاتا ہے کہ کیا انٹرکوز پینفل ہے یا انکمفٹیبل ہے تو امومن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پرگننسی میں خواتین کو انکمفٹیبل ضرور لگتا ہے اور اس لیے بھی لگتا ہے کہ خاص طور پر پہلے تین چار مہینے میں ویجائنل ڈرائنس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو انٹرکوز میں تقلیق ہوتی ہے اور انٹرکوز کے دوران کئی دفعہ امومن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لور ابڈومنل پین یا کرامپنگ فیل ہوتی ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ خاتون کے اپنے برین سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم اکسٹوسین کہتے ہیں جس کی وجہ سے یوٹرز میں کونٹریکشن شروع ہوتی ہیں اسی طرح جو میل کے اندر سیمن ہوتا ہے سیمن کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں جس کو ہم پروسٹا گلینڈنز کہتے ہیں اس کی پریزنس میں بھی تھوڑا سا یوٹرین کونٹریکشن شروع ہو جاتی ہے جس میں پیشنٹ کو اپڈومنل کرامپنگ فیل ہوتی ہے انٹرکوز کے بعد یہ جو اپڈومنل کرامپنگ ہے کچھ ٹائم کے بعد بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے پر اگر کسی خاتون کی اپڈومنل کرامپنگ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ خود سے سیٹل نہیں ہو رہی ہے تو صورت میں آپ نے اپنے گائنیکالوجز کو ضرور انفارم کرنا ہے تو آج کی ویڈیو اس انٹرکوز ان پرگننسی کے بارے میں ہے کہ کیا پرگننسی میں انٹرکوز سیف سمجھا جاتا ہے تو جی ہاں انٹرکوز بلکل سیف ہے بس کچھ ہی کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ ہم نے ذکر کیا ہے آپ کے ڈاکٹر ان سنیریو میں آپ کو انٹرکوز سے پرہیز کی تجویز دیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ